موسیقی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جسے لیٹی نمیریکل کوئسنز بھی آتے ہیں کہ زیرو فیلڈ لوکیشن کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر اگزیس کرتی ہے اور زیرو فیلڈ لوکیشن کو ہم سمپل ہی کہیں گے کہ زیرو فیلڈ لوکیشن وہ پوائنٹ ہوتا ہے کسی ریجن میں تو ہمارے پاس اس کیس کے اندر یہ کنڈیشن کب اچیو ہوگی یہ کنڈیشن اچیو تب ہوگی جب ہمارے پاس دونوں چارجز کی الیکٹرک فیل انٹینسٹی کی مگنیچیوڈ ایکوال ہو اور ڈیریکشن اپوزیٹ ہو شانزہ سویل کس کیس میں پوچھ رہی ہے کہ اگر چارج ان ایکوال ہو بہت پلیٹ پر اب زیرو فیلڈ لوکیشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ زیرو فیلڈ لوکیشن جہاں پر الیکٹرک فیلڈ زیرو اور الیکٹرک فیلڈ زیرو وہاں پر جب دونوں چارجز کی الیکٹرک فیلڈ کی مگنیچیوڈ سیم اور ڈیریکشن اپوزیٹ اب اس میں دو کیسز ہم ڈسکس کریں گے اور دو طرح کے کوئسنز آپ لوگ نے مائن میں رکھنے جو آ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس اس میں جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ سیملر چارجز کی ہوتی ہے سیملر چارجز کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو پولیریٹی ہے وہ سیم اور دوسری ہمارے پاس اس میں جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ اپوزیٹ چارجز کی ہوتی ہے جہاں پولیریٹی اپوزیٹ ہے یہ دو طرح کے کوئسنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں سیملر چارجز کی پہلے بات کرتا ہوں کہ چاہے دونوں چارج پوسٹیو ہوں یا دونوں چارج نیگٹیو ہوں یہ چارج میرے پاس کیو ون ہے یہ چارج کیو ٹو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جب سیملر چارجز ہوتے ہیں تو سیملر چارجز میں الیکٹرک فیلڈ کہاں اگزیسٹ نہیں کرتی بیٹوین ان دونوں کے بیٹوین الیکٹرک فیلڈ اگزیسٹ نہیں کرتی جب ہم نے کل الیکٹرک فیلڈ کی شیب کو دراؤ کیا تھا تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ لائنز کچھ اس قسم کی دراؤ ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ لائنز کا جو پیٹرن ہے یہ کیا بتا رہا تھا کہ جو لائن ان دونوں چارجز کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے یہ وہ لائن ہمارے پاس وہ لائن ہے جہاں الیکٹرک فیلڈ اگزیسٹ نہیں کرتی اب کون سا وہ پوائنٹ ہے جہاں پر الیکٹرک فیلڈ زیروڈ ہوگا ہم نے اس پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اب اس پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا میتھرڈ پتا ہونا چاہیے میں کنڈیشن یہاں اپلائے کر دیتا ہوں کہ q1 اگر q2 سے گریٹر ہے q1 اگر q2 سے گریٹر ہے اگر q1 q2 سے گریٹر ہوگا تو جو چارج سمال ہوگا الیکٹرک فیلڈ اس کے کلوز زیروڈ ہوگی اب q2 زیروڈ ہے نا تو ہوگا تو ان دونوں کے درمیان لیکن کہاں پر جو چارج سمال ہوگا اس کے کلوز تو اگر ان دونوں پلیٹس کے درمیان میں دسٹنس کو بول دیتا ہوں کہ وہ d ہے اور میرے پاس اگر یہ جو دسٹنس ہے زیرو فیلڈ لوکیشن کا ورسپیکٹو سمال چارج لیا جاتا ہے یہ میرے پاس کیا ہے یہ x ہے تو یہ جو ریمیننگ ڈسٹنس ہوگا یہ کتنا ہوگا یہ میرے پاس ہوگا d مائنس x اور جب بھی زیرو فیلڈ لوکیشن فائنڈ کی جاتی ہے ہمیشہ سمال چارج کے ریلیٹیو فائنڈ کی جاتی ہے اگر دوسرے کا پوچھ ہے وہ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہو تو یہ پوائنٹ ہے جہاں الیکٹرک فیلڈ زیرو اب اگر مائنڈ میں آئے کہ کیوں زیرو وہی کنڈیشن ہے کہ اگر میں یہاں پر ایک unit positive charge رکھوں گا یا test charge رکھوں گا تو یہ positive بھی اس کو کیا کرے گا repel یہ positive بھی اس کو کیا کرے گا repel اب کیوں یہاں پر زیرو آ رہی ہے کیونکہ یہ چھوٹے charge کے close ہے اس پوائنٹ پر چھوٹے charge کی جو overall electrostatic force ہوگی وہ بڑے charge کی electrostatic force کی magnitude کے equal آ جائے گی کیونکہ اس سے ہم دور چلے گئے ہیں تو اس پوائنٹ پر اس کی electrostatic force کم ہو گئی ہے اتنی کم کہ وہ چھوٹے charge کے equal آ گئی دونوں equal اور opposite ہوں گے cancel ہو جائیں گے electric field کتنی آ جائے گی zero اس پوائنٹ کو find کرنا ہے کیا کریں گے method دیکھیں پھر آپ نے question بھی solve کرنا ہے اس پوائنٹ پر دونوں کی direction opposite ہے magnitude same ہے e1 کو e2 کے equal کر دیں e1 کس کے equal ہے k q1 اور e1 سے distance e2 کس کے equal ہے k q2 اور e2 سے distance کس کا اس پوائنٹ کا جہاں electric field zero ہے اور وہ پوائنٹ ہے p q1 سے کتنا distance ہے q1 سے distance ہے d minus x یہ میں k q اور r square formula apply کر رہا کیونکہ ہم point charge کو use کر رہے ہیں تو point charge کے لیے k q اور r square e2 کی بات کروں تو e2 سے کتنے distance پر x یہاں پر آجے گا x جب بھی آپ یہ question کریں گے یہ step آئے گا کیا ہوگا k k سے cancel ہو جائے گا اور آپ نے کیا لے لینا ہے آپ نے square root کو لے لینا جب square root کو لیں گے آپ کا solution آسان ہو جائے گا آسان اس طرح سے ہوگا کہ جو آپ کے پاس square ہے وہ cancel out ہو جائے گا اب values نہیں ہیں اگر values ہوں تو ہم اس کو further solve کریں گے اور solve کرنے سے کیا ہوئے گا x کی value find ہو جائے گی اور اگر آپ کو کہیں کہ وہ with respect to large charge find کریں تو total distance میں سے x کو minus کر دیں large charge کے relative distance find ہو جائے گا اب آجائیں opposite charges کے اوپر اگر ایک charge positive ہے اور ایک charge negative ہے تو آپ کو پتا ہے ان کے درمیان تو electric field exist کرتی ہے چاہے وہ non uniform کیوں نہیں ہے electric field تو ہے اس کا مطلب electric field یہاں پر zero in between نہیں ہوگی اور in between نہ ہونے کی reason یہ ہے کہ اگر میں کہیں پر بھی ایک unit positive charge کو رکھوں گا یہ positive charge اس کو repel کرے گا یہ negative charge اس کو attract کرے گا اس پر لگنے والی دونوں forces کی direction same ہے اس کا مطلب یہاں پر electric field تو zero نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے opposite charges میں electric field zero کہاں ہوتی ہے right یا left side کے اوپر اب right اور left side میں کہاں پھر وہی بات ہم کہیں گے جس charge کی magnitude small electric field اس کے close zero ہوگی جس charge کی magnitude small ہوگی electric field اس کے close zero ہوگی اگر یہ q1 ہے اور یہ q2 ہے q1 q2 سے greater ہے تو q2 smaller ہے zero field location یہاں پر ہوگی اس point p کیو پر electric field zero کرنا point same چھوٹے charge سے relative اس distance کو بول دیں x اب ہمارے پاس اگر ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ d ہے تو یہ q1 سے distance ہوگا یہ کتنا ہوگا d plus x ہوگا آگے آگے کچھ بھی نہیں آگے same method جو ہم نے پہلے کیا کہ آپ اس point کے اوپر electric field strength کو equal کر دوگے کیونکہ direction opposite ہے یہاں پر آپ کے پاس آجائے kq 1 over جو distance ہوگا q1 سے اور یہاں kq2 اور جو distance آئے magnitude کے ساتھ negative sign نہیں ہوتی q1 ڈسٹنس q1 سے کتنا دور ہے q1 سے d plus x distance دور ہے d plus x whole square q2 سے کتنا دور x یہاں پر آجائے x k k سے cancel ہو جائے next وہی کام کریں گے ہم یہاں پر کیا لیں square root جب square root لیں گے تو ہمیں آگے مل جائے under root q1 نیچے آجائے d plus x اور یہاں پر آپ کے پاس آجائے گا under q2 اور یہاں پر آجائے x آگے cross multiply کر کے solve کریں x کی value find ہو جائے method سمجھ آگے دونوں اب اس کی practice کرتا ہے اب practice کے لیے میں آپ کو questions دیتا ہوں اور question کو solve کر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ result کیا آتا میرے پاس دو charges ہیں ایک charge q1 اور q2 لازمی نہیں کہ q1 q2 کہا جائے simple کہا جائے دو charges ہیں ایک charge میرے پاس ہے 4 micro coulom کا اور دوسرا charge میرے پاس ہے minus 6 micro coulom کا اور دونوں کے درمیان جو distance ہے that is 3 centimeter examiner آپ simple یہ کہے گا find zero field location اور وہ آپ یہ نہیں کہے گا کس کے relative تو automatically آپ کے mind میں آجنا چاہیے کہ zero field location ہم نے ہمیشہ smallest charge کے relative find کر نہیں unless examiner خود نہ کہے دوسرے charge کے relative find کرو چلیں find کریں کہ zero field location کیا ہوگی case آپ کو بتا ہے کون سا ہے یہ case ہے opposite charges کا یہ distance ہے d جو given ہے 3 centimeter جس کو میں 3 سے replace کر دیتا ہوں q1 ہمارے پاس 4 micro coulomb اور q2 6 micro coulomb یہ positive اور negative دینے کا صرف مقصد ہوگا آپ کو case define کر تو case آپ پتا چل گیا case کیا case ہمارے پاس جو ہے وہ opposite charges کا کون small ہے small میرے پاس q1 electric field q1 کے close zero ہوگی اس distance کو میں بول دیتا plus x ہوگا اب apply کریں condition electric field کو equal کر دیں e1 کو e2 کے equal کریں e1 ہوگا kq1 over r1 square e2 ہوگا kq2 over r 2 square k cancel ہوگیا value substitute کریں q1 ہے 4 micro 4 10 raise to power minus 6 اور q1 سے distance ہے وہ x ہے یہاں پر آئے x کا square q2 کتنا ہے وہ 6 micro 6 10 raise to power minus 6 اور r2 کتنا ہے جو q2 سے distance ہے 3 plus x کیا کہا تھا آپ کو next step کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر لے لینا under root یا ہمیشہ آپ لوگ نے کام کرنا آپ نے book کی solve example کی مطابق solving کرنا جہاں پر quadratic equation من square root لے square root لینے کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا result آتا square root جب لیں گے تو یہ آئے گا 2 over x یہ آئے under root 6 over 3 plus x cross multiply کر دیں جب cross multiply کریں گے تو یہ آئے 2 time 3 plus x اور یہ آئے گا under root 6 x under root 6 under root آؤ find کرتے under root 6 کیا ہوگا میں یہاں solve کرتا ہوں 6 plus 2 x is equal to under root 6 x اور یہاں پر ہم side change کریں گے تو یہاں پاس آجائے گا under root 6 x minus 2 x is equal to 6 جی آلی متشم نے آنسر دی ہے under root 6 2.4 ہے method یاد ہے سب کو exact value یہاں پر چاہیے under root 6 کے لیے 6 سے چھوٹی value دیکھیں جس کا under root پتا ہے 4 4 کا under root 2 6 اور 4 کا difference کتنا ہے 2 2 2.5 یہ میرے پاس آگیا 2.5x minus 2x is equal to x 0.5x is equal to 6 0.5x کا مددب ہوتا 1 over 2 cross multiply کریں x is equal to 12 centimeter 12 centimeter اس کا right answer ہوگا یہ zero field location والا آپ کا ہو گیا اب آپ لوگ نے ایک چیز کر نی ہے کہ دونوں cases میں charge کی magnitude equal لے کے solve کر دیکھنا ہے کی answer کی آگر charge کی magnitude equal ہو پھر آپ کے results کے آت ہیں چلے next اب zero field location کی بات ہم نے کر لی کہ zero field location کہاں پر ہے کیوں ہے تمام چیزیں اور ہمارے پاس cases solve کرنا یہ بات بھی کر لی یہ electric field کے تمام cases ہیں جو میں نے آپ کو بتائے میں ان تمام کو revise کرنے لگاؤں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے پاس electric field کے فارمولاس کون کون سے ہیں electric field کا فارمولا تھا electrostatic force per unit charge دوسرا ہمارے پاس فارمولا تھا electric field intensity due to point charge وہ تھا kq over r square اسی فارمولا کو vector form میں لکھا is equal to kq over r square into r unit vector next میں نے فارمولا لکھا electric flux کی form میں وہ ہوتھا electric flux per unit area جب angle zero ہو zero نہ ہو تو وہ نے بتایا تھا فارمولا کیا ہوتا اس کے علاوہ suspender جب charge ہوگا positive negative electric field direction تو change ہوگی لیکن condition یہی ہوگی mg over q سے solve کریں گے پھر ہم نے بات کی single plate کی سنگل plate کے لئے electrical intensity sigma over two time epsilon naught sigma charge per unit area q over two time epsilon naught into area بھی لکھ سکتے ہیں next میں نے آپ بتایا دو opposite charge plates کے لئے اور وہ کیا ہے sigma over epsilon naught اور اس کو لکھا جا سکتا ہے q over two time epsilon naught اور سب سے زیادہ important جس question زیادہ آتے ہیں جس کا graph بھی ہم نے draw کر کے دیکھا وہ کون سا ہے potential gradient e is equal to minus delta v over d یہ سب سے important question ہے جس سے related زیادہ تر question آتے ہیں اور آپ even slabers میں جو پرانا slabers تھا اگر وہ ہی ہوتا ہے تو فامولا کا use کی بات field zero zero field location neutral zone کہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دونوں charges کی electric field intensity کی magnitude equal ہو وہ direction کیا ہو opposite ہو clear ہو گیا اب next ہم چلتے ہیں electric field intensity کے unit کی طرف کہ ہمارے پاس electric field intensity کا unit کیا ہوتا اب اگر simple examiner پوچھتا ہے ایسا unit of electric field intensity ہمارے پاس ایک ہوگا newton per coulomb اور دوسرا ہوگا اس کا wall per meter یہ فامولا سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ newton per coulomb اور wall per meter ہمارے پاس آرہ ہوگا اب SI base unit کیا ہوگا electric field intensity کا SI unit میں نے بتا دیا solve کریں اور یہ بتائیں کہ SI base unit کیا ہوگا دیکھتے آپ کا answer correct ہے یا نہیں newton per coulomb کو use کریں گے اس SI base unit find کرنے کے لئے newton کی جگہ replace ہم کریں گے kilogram meter per second square اور coulomb کی جگہ ہم کیا لکھیں ampere second second power one اوپر minus one یہ اس کا SI base unit ہے اور یہ pass paper میں آ چکا ہے electric feel intensity کا SI base unit یہ pass paper میں پوچھا جا چکا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور ہر ایک یا دو سال کے بعد ایسا question ضرور آتا ہے جہاں پر base unit پوچھا جاتا ہے کسی physical quantity کا تو اس کی practice ساتھ ساتھ آپ یں کرتے جانا ہے جب بھی کسی quantity کو ڈسکس کریں direction کی بات میں اوپر کر چکا ہوں electric field intensity کی direction ہوتی ہے وہ along the direction of electric field lines ہوتی ہے next ہمارا جو topic ہے وہ electric potential اور electric potential difference electric potential کی بات تب ہوتی ہے جب ہم electric potential difference کی بات میں کر رہا تھا کہ کیوں potential difference کو پہلے پڑھا جاتا ہے پھر potential کو پڑھا جاتا ہے کیونکہ potential کا word اگر آپ لوگ ویسے دیکھیں vocabulary میں تو ہمیں کسی چیز کی capability بتاتا ہے کسی بندے کی کسی machine کی اور آپ کسی capability کو تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ کے پاس comparison نہیں آتا ہم جب کہتے ہیں کہ کسی engine کی efficiency بہت زیادہ ہے تو ہم obviously اس کو کسی ایک خاص اپنے specific level سے compare رہے ہوتے ہیں وہ level ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ efficiency maximum کسی engine کی ہے اس کے مقابلے میں اس کی efficiency زیادہ یا کم ہے جیسے Carnet engine ایک ideal engine ہے ہم کہتے ہیں اس efficiency maximum ہے پھر دوسرے engine کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس efficiency اس کے مقابلے میں کتنی ہے ہمارے پاس جب بھی electric potential difference کی بات کی جاتی ہے تو comparison ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں electric potential کو electric potential without potential difference discuss نہیں ہوتا کبھی بھی electric potential difference کیا ہے electric potential difference کو سمجھنے کے لئے ایک simple چھو example آپ کو دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک point charge ہے اس point charge کے around ہمارے پاس present ہے electric field اب ہمارے پاس charge around electric field electric field lines کو show کرنے کے لئے ہم draw کرتے ہیں ان lines دو points ہیں ایک point A اور ایک point میرے پاس B A point اور B point کے اوپر potential آپ کو پتہ ہے exist کرے گا A point پہ potential V A B point پہ potential V B اب ایک charge کو move کروایا جائے from point B to point کیونکہ جب تک آپ کسی charge کو against electric field move نہیں کروا گے work done تو نہیں ہوگا تو بسکلی جب ہم potential difference کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم with respect to work with respect to potential energy اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک spring کو compress کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں اگر ایک charge کو b to a move کرواتے ہیں against electric field تو جتنا work done per unit charge required ہوگا that is called electric potential difference میں repeat کر رہا ہوں کہ what is electric potential difference electric potential difference is work done per unit charge اب یہ تو بات ہو گئی work done per unit charge کہ پر in moving it against the electric field کہ جب اس کو کسی بھی region میں electric field کے against move کروایا جائے تو work done per unit charge in moving it against the electric field keeping electrostatic equilibrium یہ جو point ہے کہ keeping electrostatic equilibrium یہ کیا بتاتا ہمارے پاس charge کو جب آپ دو points کا دمیان move کروائیں تو اتنا slowly move کروائیں کہ اس کی kinetic energy constant رہے جو electrostatic equilibrium والا point ہے وہ یہ point ہے کہ اتنا slowly move کروائیں کہ اس کی جو kinetic energy کی value ہے وہ constant رہے اس کی speed move کرنے کی ہے وہ رہے constant رہے zero ہوتی ہے اور جب acceleration zero ہوتی ہے تو یہ state کیا ہے یہ ہمارے پاس equilibrium کی state ہوتی ہے اب electrostatic equilibrium کا مطلب کیا ہوگا جب positive charge کو میں against electric field move کروائے ہوں گا تو یہ positive charge اس کو ہر point کے اوپر repel کر رہا ہوگا اس کو کرو وہ external force electrostatic force کے equal ہو تو جب تک یہ condition satisfy ہوتی ہے ہم charge کو کہیں گے کہ electrostatic equilibrium میں ہے تو تب جو work done کیا جائے گا per unit charge اسے کہا جائے electric potential difference اب آپ لوگوں نے جب first year کے topics پڑھے تھا تو وہاں پر بات کی تھی کہ work done ہمارا potential energy کو بڑھاتا ہے یا potential energy کو کم کرتا ہے اس case میں کیا ہو رہا ہے اس case میں جب ہم charge کو electric field کے against move کروائیں گے تو یہ basically آپ negative work done ہے اور جب negative work done ہوگا تو ہماری potential energy کی value ہوگی وہ کیا کرے گی increase کرے کی اسی وجہ سے جو work done per unit charge ہے کئی books میں work done per unit charge کو replace کر دیا جاتا ہے کس سے electrostatic potential energy stored per unit charge ہے کیونکہ work done کریں electric field کے اندر تو اس charge کے اندر electrostatic potential energy store ہو رہی ہوگی and that electrostatic potential energy per unit charge is called electric potential difference تو کیسے لکھا جائے گا اس کو delta v is equal to work done divide by charge اور کون سا charge یہ unit charge جس کو move کروائے جا رہا اور یہاں پھر اس کو لکھا جائے گا کہ یہ کس کے equal ہے یہ electrostatic potential energy per unit charge کے equal ہے اب delta v کس کے equal ہوگا delta v ہمارے پاس delta v equal آئے گا potential difference کے اور potential difference کیا لیں final minus initial تو final کیا v a initial کیا v b اور یہ کس کے equal ہے یہ work done over charge یا پھر energy stored per unit charge کے equal ہے اب potential یہاں سے کیسے find ہوگا potential find کرنے کے لیے ہمیں ایک point ریفرنس point لینا پڑے گا یعنی اگر میں یہاں پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو b point ہے وہ infinity پر ہے تو b point اگر infinity پر ہوگا تو b potential 0 ہوگا تو automatically potential کس find ہو جائے گا a کا تو یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ potential کو پڑھنے کے لیے ہمیں potential difference کو کرنا پڑتا ہے اور potential difference کے اندر جب ایک potential کو ہم zero put کرتے ہیں تو اس کے zero put کرنے سے دوسرے point کا potential find ہو جاتا ہے اگر میں a کو zero put کروں گا تو b point کا potential find ہو جائے گا with respect to infinity جیسے absolute gravitational potential energy تھی the work done in moving a body from earth gravitational field to the point where gravitational keeping electrostatic equilibrium is called electric potential تو electric potential کو define کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پر ایک point کو put کرنا پڑے گا zero اور وہ point ہمارے پاس zero تب ہی put ہو سکتا ہے جب ہمارا دوسرا point کہاں پر ہو infinity پر ہو تو دوسرا point infinity پر ہوگا تو جو point electric field کے inside ہوگا اس point کا potential calculate ہو جائے گا تو electric potential کے لیے دوبارہ اگر میں ڈائیگرام draw کروں تو جو point ہم نے draw کیے تھے a اور b اب اس میں a point تو electric field کے inside ہوگا اور وہ potential ہوگا v a لیکن b point کو میں لوں گا outside اور b point پہ جب distance infinity تو اس point کے اوپر ہمارا جو potential ہوگا وہ zero ہوگا اور یہ reference point بھی لیا جاتا ہے absolute gravitational potential energy کے لیے بھی اور اسی طرح سے electrostatic potential energy کے لیے بھی تو electric potential کی same definition لیکن اب وہاں پر b اور a energy stored per unit charge ہے in moving it from infinity to point p against the electric field آگے میں بات نہیں لکھ رہا اب آپ لوگ نے یہاں رکھ نی ہے keeping electrostatic equilibrium اب electric potential کے لیے جو اوپر equation ہے اسی کو use کریں گے اور اس equation کے اندر اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو b point ہے وہ infinity پر ہے تو اس b point کے اوپر جو potential ہوگا وہ zero ہوگا تو automatically va ka potential find ہو جائے گا اور وہ kis que work done per unit charge گیا یہ same electric potential ہے تو میں یہ پر اس کے relation کو لکھنا چاہوں گا تو کیا لکھوں گا va ki jaga koji b point ہو سکتا ہے that is equal to work done per unit charge ایک اس کا relation یہ ہے دوسرا جو electric potential کا relation ہوتا ہے due to point charge یہ بار بار ہم بات کرتے point charge وہ کیا ہے جس charge کی electric field کے اندر work کر رہے ہو جس charge کی electric field کے against move کر رہے ہو basic potential تو find ہو رہا تو اس کے لئے relation کیا ہوگا kq over r ہمارے پاس جتنا وہ charge زیادہ ہے اس کا potential زیادہ ہے اور جتنا اس charge کے close ہے distance کم ہے جس کو آپ infinity سے move کر لے کر آ رہے اور اس کو move کر وانے کا purpose کیا ہے potential find کرنا اس point کے اوپر کس کے relative جس charge ki electric field کے اندر present ہے اور جب potential difference ہوگا تو تب بھی اس ہی relative ہوگا کہ اس کا point a ہے دوسرا point b ہے تو a اور b میں کہا potential زیادہ ہے کہا کم ہے اور دونوں کا difference بتا دے گا کہ potential difference کتنا ہے اور ہمیں کتنا work کرنا ہے charge کو move کروانے کے لیے اب جب potential difference اور electric potential کے unit کی بات کی جائے تو unit دونوں کے equal ہے جول پر کولم کے اور ہمارے پاس جو wall جول پر کولم اس کا ایسا ہی base unit اگر ہم calculate کرتے ہیں تو دو طریقے ہیں اس کو کرنے کے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جول پر کولم کو solve کر لیں یہ بھی آپ لوگ بھی try کریں کہ solve کرنے سے کیا جاتا ہے kilogram meter square per second cube per ampere یہ اس کا ایسا ہی base unit ہے kilogram meter square per second cube per ampere اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے اس کے ایسا ہی base unit کو یار رکھنے کا جو میں ہمومن current electricity میں بتایا کرتا ہوں وہ power ہے کہ power کا relation آپ کو یاد ہو تو power کے relation سے direct آپ potential کا unit find کر سکتے اور power کا فامولہ آپ کو resistance کے direct unit find کرنے میں help کرتا ہے power ہوتا current into voltage تو یہاں سے اگر آپ voltage کو لکھو گے تو voltage آپ کے پاس equal آئے گا power divide by current تو power کا base unit تو ہمیں یاد ہوتا kilogram meter square per second cube divide کس سے کر رہے ampere سے تو یہ direct method ہے potential کے SI base unit کو لکھنے کا power کو current سے divide کر دیں اور power جب current کے square سے divide ہوگا پھر resistance کا unit آئے گا اگر یہ power A minus 1 کی جگہ یہ پر A minus 2 ہو تو آپ کے پاس resistance کا SI base unit آجائے گا تو یہ power کے فارمولاس کو یار رکھنے کی importance ہے یہ ہمیں direct voltage اور resistance کا unit بتاتا ہے اور جب voltage کا resistance آجائے تو V is equal to minus ED وہاں سے آپ electric field intensity کا unit find کر سکتے ہو Electric field intensity کا unit آجائے آپ epsilon naught absolute permittivity کا unit find کر سکتے ہو تو automatically ایک unit سے دوسرا unit بنتا جاتا ہے اور second year میں بہت کم ایسی physical quantities ہیں جن کے unit same ہے first year میں تو بہت زیادہ ہے second year میں آپ دیکھیں کہ چند physical quantities ہوں گی جن کے unit same ہوں گے اور جب آئیں گے بتاتا جاؤں گا جیسے تب ہوتا ہے جب ہم دو opposite charge plates کو discuss کر رہے ہوتے اور یہ لازمی نہیں کہ صرف opposite charge plates کے لئے apply ہو یہ اوپر بات کر چکا ہوں یہ point charge کے لئے بھی apply ہو سکتا ہے تو اگر ان دونوں plates کا potential difference ہمیں یہ کہا جائے delta v ہے ان دونوں کے درمیان electric field e ہے delta v کس کے equal ہوتا ہے minus e d کے اور negative sign پھر آپ کو بتا رہے کہ negative sign کیوں آیا work done کی وجہ سے work done against electric field ہے اس وجہ سے negative sign آ رہا ہے اگر ہم صرف magnitude کی بات کریں کیونکہ potential difference scaler ہے تو negative کی importance کچھ نہیں ہے ہم صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنا work کی ہے per unit charge against electric field تو اسی وجہ سے کئی questions کے اندر آپ negative sign کو ignore کر کے اس کو solve کر رہے ہوتے ہو اور یہ فامولہ جو میں نے اوپر لکھا یہ 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 پر apply ہوا اس case میں جو e ہے وہ constant ہے دوسرا یہ apply تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم point charge کی بات کر رہے ہوں اور point charge سے away move کر ابھی جو اپنے نیچے formula پڑھا k k over r اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا charge سے دور جاتے جائیں گے potential difference ہمارا create ہوتا جائے گا point wise دیکھیں تو potential کم ہوتا جائے گا اس point پر mention ہے لیکن ضروری ہوگا کہ ان دو points کے درمیان e کی value ہے وہ given ہو اور normally جب ہم پورے پاک کو divide کرتے ہیں کیونکہ condition یہ میں بتا چکا ہوں کہ اتنا slowly move کروانا ہے کہ electrostatic equilibrium maintain رہے تو slowly move کرواتے وقت interval بہت close ہوتے ہیں تو interval کے case میں یہ فارمولا apply ہوگا delta v is equal to minus ed کئی دفعہ آپ لوگ اس فارمولا کو v is equal to ed یا v is equal to minus ed لکھ دیتے ہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ v potential ہے چاہے یہ symbol اکیلا v لکھا ہو لیکن یہ show کسے کرے گا یہ due to point charge کے لیے use ہو رہا ہوتا ہے ایک single point کے relative ہم جب potential کو find کر رہے ہوتے ہیں کہ اس point کا potential زیادہ ہے یا کم ہے question جو ہمارے پاس لا pass ریپرز میں اگر آپ دیکھتے ہو تو minus ed والے فارمولا سے related بھی ہوتے k q over r کے ہم نے بات کی electric potential کی تو ہمارے پاس وہاں پر جو energy involved ہو رہی ہے جس کو electrostatic potential energy بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو electric potential energy بلکہ electrostatic ہی میں اس کو mention کرنا چاہوں گا اور یہ بھی یار رکھئے گا کہ جو work done ہے یہ conservative field میں ہو رہا تو یہ path پر depend نہیں کرے گا اس point کو یار رکھئے گا کیونکہ ہم جب conservative field کی بات کرتے ہیں تو ہماری electric field بھی conservative ہے تو electric field conservative ہے تو ہماری electric field conservative ہے تو work done جو ہوگا وہ independent ہوگا کس کے path دوسری چیز work done in a close path zero اگر جاتے work done negative ہوگا تو آتے وے positive ہوگا تو net result zero آئے گا تو ہر وو condition conservative کی ہے وہ پر apply ہوتی ہے electrostatic potential energy کا formula ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ایک formula تو اس کا یہ potential difference into charge اور دوسرا formula اگر میں لکھتا چاہوں with respect to potential تو وہ potential multiplied by charge اور یہ charge کون سے ہے جو point charge ہے اس formula کو جو فردر ہم solve کرتے ہیں اگر میں by kq q not over r تو یہ formula دونوں آپ لوگ نے یا رکھ ہے questions solve کر نے کے لئے اب کیا یہ energy potential ہے یا kinetic ہے یہ وہی بات ہے کہ اگر ایک charge positive کو ایک positive charge کے close لے کر آتے ہو یہ q not ہے اور یہ charge q ہے یہ charge ki electric field ہے اگر q not کو close لے کر جاتا ہوں q کے تو میں کیا کر رہا ہوں work done کر رہا ہوں against electric field اگر work done کر رہا against electric field تو میرا work done کیا ہے negative تو اس case میں potential energy gain ہو رہی ہے potential energy increase ہو گی potential energy کیا ہو گی increase ہو گی تو یہ بات جب positive charge کسی دوسرے positive charge کے close آتا ہے تو potential energy increase ہوتی ہے یعنی اس case میں جو electrostatic potential energy ہے وہ ہمارے پاس potential energy gain ہو رہی ہے لیکن میں اگر اس point پہ جا کر اس charge کو چھوڑ دیتا ہوں کہ میں اس test charge q not q close لے کر گیا اور اس point پہ لے کر جا کر میں نے کیا کیا اس کو release کر دیا تو جو potential energy اس میں store ہوئی تھی وہ کس میں convert ہو جائے گی وہ automatically potential energy canetic energy canetic ہو جائے گی تو جو اس point پہ potential energy lose کرے گا اب وہ کس کے equal آگئی وہ canetic energy کے equal آگئی میں دوسرا case بھی آگا بتا دوں اگر positive positive کے پاس گیا work done negative ہوا potential energy increase ہوئی لیکن اگر ایک positive charge negative charge کے close لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا اگر positive charge کو negative charge کے close لے کر جاؤں گا تو وہ تو خود اس کو attract کر رہا میرے work کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب اس case میں اگر میں positive negative کے close لے کر جاؤں گا تو work done میرے پاس ہوگا positive work done اگر positive ہوگا اب potential energy کیا کر رہی ہے decrease میں اس بات کو یوں بھی ہوں گا کہ وہ potential energy کو lose کر رہا اور kinetic کو کیا کر رہا گین کر رہا تو یہ جو شروع میں غالبان سلام نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس work done positive and negative concept وہ یہاں پر بھی ہے کہ electrostatic potential energy increase کب ہوتی ہے electrostatic potential energy increase تب ہوتی ہے جب work done negative جب similar charges ایک دوسرے کے close آئیں گے اور electrostatic potential energy decrease کب ہوتی ہے جب work done positive جب opposite charges ایک دوسرے کے close آرہے ہوں گے اب examiner جو question کے اندر data دیتا ہے تو potential کو کبھی kinetic کی form میں پوچھ رہا ہوتا کبھی potential energy کو potential energy کی form simple simple energy کی form میں پوچھ رہا ہوتا تو وہ آپ کو question پڑھ کے سمجھ آئے گی کہ کیا یہ جو فارمولا ہے delta u is equal to delta v into q اس کو کیا ہم kinetic energy equal put کرنا ہے یا potential energy equal put کرنا ہے آسان سی بات ہے جو energy gain ہو رہی ہوگی آپ اس equal put کر رہے ہو گئے clear ہے یہ point کہ جب ہم potential difference کو find کرنے لگیں گے potential energy کو تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے فارمولا میں kinetic یا potential جو gain ہو رہا ہے اس فارمولا میں وہ آئے گا یعنی اگر میں کہتا ہوں ایک alpha particle ہے اور ایک alpha particle ہمارے پاس دو points جہاں potential difference 100 volt وہ move کر رہا تو بتائیں اس کی kinetic energy کتنی ہوگی تو اس question کے اندر آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ move کر رہا اس کا مطبع اگر وہ move کر رہا ہے خود سے تو kinetic energy ہے اگر kinetic energy ہے تو potential difference given ہے 100 volt میں نے کیا کہا alpha particle تو alpha particle اگر اس potential difference والے region میں move کر رہا ہے تو وہ کتنی kinetic energy سے move کر رہا ہے یعنی kinetic energy gain کر چکا ہے اسے calculate کر رہے کیا answer آئے گا آپ کا electron volt کے laوہ جول میں بھی دیں جول 2x charge of electron ہوتا ہے تو فامولا اگر آپ use کرتے ہو potential difference کے کتنی kinetic energy اس نے gain کی تو آپ potential difference کو charge سے multiply کر دو بس یہ کرو گے کہ یہاں kinetic energy gain ہو رہی ہے potential difference کتنا ہے 100 charge کتنا ہے 2 یہاں کے پاس آجے 200 electron volt اگر آپ convert automatically answer کس میں آجے جول میں کیونکہ 200 volt اور charge coulomb تو coulomb into volt کیا ہوتا ہے جول multiply کریں تو simply 2 کو multiply کریں 1.6 ہے 3.2 اور یہ 10 کی power 2 منس 19 سے solve ہوگی تو یہ اس کا answer آجے گا simple question ہوتے ہیں later آپ نے صرف اور صرف values کو properly put کر solve کر نا اور یہ دیکھ لینا کہ options جو آپ کے پاس ہیں کیا وہ جول میں ہیں یا electron volt میں اور یہ خیال رکھیں charge کون سے اگر alpha particle ہے تو two time charge of electron put کریں solve ہو جائے 400 electron volt نے answer دیا 400 electron volt اس کا answer نہیں بنتا اب یہ electron volt ہمارے پاس اس question میں solve ہو کیا ہے یہ electron volt کیا چیز ہے electron volt is basically unit of electrical energy اب simple کہہ سکتے ہیں کہ electric energy کا یہ unit ہے اور یہ unit کس level پہ use ہوتا ہے اس value بہت small 1.6 10 is 2 power minus 19 جول یہ بہت small value ہے یہ electron volt کہا جاتا کہ smallest unit energy کا ہے اور یہ use ہوتا ہے sub microscopic scale کے اوپر اس scale کے اوپر یہ energy بہت زیادہ ہے اور یہ انرجی اتنی ہے کہ ہمارے tissues کو damage کر سکے تو سب مائکٹوس کپک لیول کے اوپر فار particles یہ unit use ہو رہا ہوتا ہے جب میں نے اوپر کہا تھا کہ ایک positive charge کو لے کر آتے ہیں positive کے پاس یا ایک positive charge کو negative charge کے پاس لے کر آتے ہیں تو کبھی وہ potential energy کو gain کرتا ہے کبھی potential کو gain کرے یا lose کرے اور خاص حرور پہ charge اگر electron ہو اور potential difference one volt ہو تو ہم اس energy کو کیا نام دیں گے electron volt کا تو electron volt simple unit electrical energy کا ہے اور یہ تب use ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس جب ہم reference electron کو لے potential difference one volt دیتے ہیں یعنی electron کو move کروائیں left to right ہمیں تو نہیں پتا ہم تو imaginary بات کر رہے left to right move کرے گا تو کیا ہوگا left to right move کرتے وئے energy gain بھی کر سکتا energy lose بھی کر سکتا اب energy gain کرے گا electron کب lose کرے گا اگر تو charge existing electric field against move کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے electric field ہمیشہ positive سے negative کی طرف ہوتی ہے اس کا مطلب ہوگا کہ electron positive کی طرف جا رہا ہے positive کی طرف خود بھی چلا جائے گا اس کا مطلب وہ energy gain نہیں کر رہا lose کر رہا اور اگر وہ electron اس جگہ پر جو electric field ہے اس electric field کے along move کرے گا یہ point سمجھئے گا electric field کہا سے کہا ہوتی ہے electric field ہوتی ہے positive سے negative تو اگر electron electric field کے along move کرے گا اس کا مطلب وہ negative plate کی طرف جا رہا تو negative plate کی طرف خود تو نہیں جا سکتا ایک external agency کو work کرنا پڑے گا اور نیچے والے case کے اندر ہمارے پاس اگر وہ electric field کے move کر رہا along تو اس case میں وہ potential energy کیا کر رہا گین کر رہا تو چاہے potential energy lose کریں چاہے potential energy gain کریں electron اگر ہمارا potential difference one volt ہو تو جو بھی energy وہ gain کر رہا electron یا جو energy وہ بلکل ایک energy اگر lose ہو رہی تو دوسری gain ہو رہی ہے اگر potential کو reference لے رہے ہیں کیونکہ electric potential energy کی بات کر رہے ہیں تو potential energy اس case میں پہلے میں lose وہ دوسرے میں کیا رہی ہے وہ gain ہو رہی ہے تو one electron volt is an energy gained by electron while moving between two points having potential difference of one volt اب اس کی value کیا اس کی value میں یا رکھنی ہے کہ one electron volt کی value اتنی ہے جتنی electron کے charge کی value ہوتی ہے اور اس کی conversion بھی بڑی آسان ہے کہ جب آپ 1 joul کی value find کرنے لگیں گے تو یہ 1.6 والا factor divide ہو جائے گا اور میں نے بتایا تھا کہ جب یہ 1.6 والا factor divide ہو گا تو کیا ہے گا 6.25 10 is to par 18 electron volt تو یہ دو conversions آپ لوگ نے یا رکھ نہیں ہے کہ 1 electron volt کی value کی کیا ہوتی ہے اور اسی طرح سے 1 joul کی value کیا ہوتی ہے کیونکہ in numerical میں آپ کو convert کرنا پڑتا ہے تو convert کرنے کے لئے فیکٹر آپ لوگ نے یا رکھنا ہے easily یہ فیکٹر آپ کا solve ہو جائے گا لیکن یہ پوائنٹ یا رکھنا ہے کہ electron اگر move کرے گا against electric field تو potential energy lose ہوگی kinetic gain ہوگی اور اگر electron move کرے along the direction of electric field تو potential gain ہوگا اور kinetic کیا ہوگا lose اگر work done کی بات کروں جب وہ against electric field move کرے گا آپ work done کیا ہوگا negative اور جب along move کرے ہمارے پاس work done کیا ہوگا positive کیا یہ بات ٹھیک ہے اور ایک بات یار رکھئے گا کہ ہم جب اوپر electric potential اور electric potential difference کی بات کرتے ہیں نا ان دونوں کے اندر جو work done کی بات ہم کرتے ہیں وہ external force کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنا work کریں گے charge against electric field move کروانے یہ بات یار رکھ نہیں ہم electrostatic force کے reference سے نہیں بات کر رہے ہوتے the work done جو ہم کر رہے in moving a charge against the electric field تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم کتنا work کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے energy کتنی store ہو رہی ہے ہم اس کو reference لے کر یہ بات اس potential کی value کی ہے اور اس scalar quantity کا مطلب ایک اور بھی یار رکھے گا کہ اگر ایک positive charge ہے تو اس positive charge کے around آپ potential positive لوگ ہیں یعنی فامولہ جب apply کریں v is equal to k q over r تو یہ یار رکھنا ہے کہ q کو positive لینا اور اسی طرح سے آپ کے پاس ایک negative charge ہوگا تو اس negative charge کے around آپ جو potential لوگ negative لوگ یعنی جب formula apply کروگے v is equal to k q over r تو q کو کیا لینا negative لینا اگر آپ لوگ نے یہ غلطی کر لی کہ آپ نے negative کو ignore کر دیا آپ کے سارے questions غلط ہو جائیں گے آپ positive کو کیوں کہتے ہو کہ positive potential کیونکہ آپ scalar quantity کی بات کر رہے ہیں تو q کو positive لیں گے تو تب ہی آپ کا potential ہوگا وہ consider کیا کیا جائے positive اور negative میں کیا consider کیا جائے negative اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے positive charge کی electric field outward negative charge کی electric field inward آپ infinity point سے test charge کو لے کر آئیں تو جب آپ positive charge کے لیے اس test charge کو infinity سے point p پر لے کر آئیں گے آپ against electric field move کر رہے لیکن جب آپ negative charge کے لیے ایک test charge کو infinity سے point p لے کر آئیں گے تو کیا آپ electric field کے against move کر رہے ہیں along یہ reason ہے کہ ہمارے پاس potential ہوگا دونوں کا reverse ہوگا اگر ایک میں work done ہوگا positive ہوگا تو دوسرے میں work done ہوگا negative ہوگا تو دونوں کا potential نہیں لیا جائے گا same reference ہے ایک میں against electric field اور ایک میں along electric field تو یہ point آپ نے یہ رکھنا ہے کہ positive charge کا potential positive ہوگا اور negative charge کا potential کیا ہوگا negative ہوگا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو point آپ پہلے پوچھتے تھے جیسے zero field location ہوتی ہے potential کہاں zero ہوتا تو یہ book میں آپ کے پاس ایک solved example ہے اگر ایک positive charge ہے اور negative charge دونوں equal potential equal magnitude کے ہیں qq electric potential کہاں zero ہوگا electric potential ہمارا zero یار رکھئے گا ہمیشہ opposite charges کے لئے ہوتا ہے similar charges کا کبھی potential zero نہیں ہوگا یہ point میں یہاں کہ اگر آپ کا net electric potential ہے وہ zero ہوگا only far opposite charges کیونکہ اگر دونوں charges positive ہیں دونوں کا potential positive ہے کیا scalar کبھی zero answer دے گا no کیونکہ vector تو ہے نہیں کہ direction opposite ہو جائے دونوں charges negative ہیں negative negative کیا answer zero آئے گا no تو یہاں رکھئے گا کہ electric potential ہمارے پاس zero تب ہی ہوگا جب charges کیا ہوئیں گے وہ opposite ہوں گے similar charges کے لئے potential کبھی بھی zero نہیں ہوتا اور اوپر reason میں نے بتا دی کیونکہ positive کا potential positive ہوگا negative کا negative ہوگا اب بلکل center پہ zero ہوگا اب center پہ کیوں zero ہوگا کیونکہ center کا distance دونوں سے equal ہے اگر میں دونوں کے درمیان جو distance ہے اس کو کہہ دیتا ہوں کہ distance r تو دونوں سے distance ہوگا r by 2 r by 2 اس point کے اوپر اگر میں potential point find کرنا ہے point p پر تو میں اس charge کو a بول دیتا ہوں اس charge کو بھی بول دیتا ہوں تو میں a اور b اس کا sum لوں گا a میرا positive ہے اس کا potential positive آئے a سے distance r by 2 b negative ہے اس کا potential کیا ہے negative distance اس کا بھی کتنا ہے r by 2 تو بتائیں مجھے k q by r by 2 k q by r by 2 ایک ہمارے answer آئے گا 0 اب آپ کہیں گے یہ تو ہم نے values put کر کے direct اس کو justify کر دیا کہ r by 2 کیا کوئی اور method بھی ہے اس point کو find کرنے کا کیونکہ لازمی تو نہیں ہے کہ یہ charges ہمیشہ آپ کے پاس equal magnitude کی ہوں تو میں آپ method بتاتا ہوں کہ method کیا ہے کہ جسے آپ solve کر سکتے ہیں method بڑا simple سا ہے اور بالکل ویسا ہی ہے جیسا zero field location کا ہے اب اس کے لیے میں آپ کو charges کو different کر دیتا ہوں میں ایک charge کو بڑھا لوں گا ایک charge کو چھوٹا لوں گا اس charge کی magnitude کو میں کہہ دیتا ہوں کہ q ہے اور اس charge کی magnitude کتنی ہے 3 q ہے اور ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ کتنا ہے وہ d ہے اب پہلی بات mind میں آتی ہے کیا potential zero ہو گا answer ہو گا yes کیونکہ charge opposite potential zero ہو ہوتا کہا ہے جو line ان کو connect کر رہی ہوتی ہے لیکن بیچ میں بھی zero ہوتا اور side پہ بھی zero ہوتا اب کس کے قریب ہوگا again جو charge small magnitude کا ہوگا اس کے قریب وہ point آئے گا جہاں potential zero ہے کیونکہ formula اسی طرح کا e k q by r square تو جو charge small ہوگا اس کے قریب وہ point آئے گا جہاں potential کی value zero تو اس point کو میں کہہ دیتا ہوں p find کرنا کتنا distance ہے یہ distance میں کہہ دیتا ہوں x ہے تو یہ distance کتنا ہوگا یہ d minus اگ total potential e پر اگر یہ charge a ہے یہ b ہے تو یہ آئے a اور formula بنے گا kq over a distance p سے کتنا x یہ آجے x formula کون سا apply کر رہا potential point charge kq by r b charge kya negative اس کا potential آئے negative charge کتنا ہے 3q یہ آجے 3q اور کتنا distance ہے 3q سے d minus x یہ آجے d minus x اب p point پہ potential کتنا ہے میں zoom کیا 0 جب تک میں 0 zoom نہیں کروں گا point find نہیں ہوگا تو p point کا potential میں کہا 0 تو 0 میں put کر دیا اب find کریں 0 کے لیے x یہ negative یہاں جا کے کیا ہوئے گا positive یہ آگیا k 3q over d minus x is equal to kq over x k اور q cancel ہو جائے cross multiply کر 3x is equal to d minus x negative جا کر positive ہو گیا تو یہ آگیا 3x plus x is equal to d x کتنا آگیا یہ آگیا 4x is equal to d x is equal to d by 4 x is equal to d by 4 آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہ point کس کے close ہے small charge کے مطلب اگر clarity کو change کیا تو polarity کو change کرنے سوری magnitude کو میں change کیا تو magnitude کو change کرنے سے point center پر تھا وہ shift ہو گیا کس کی طرف smaller magnitude کی طرف کیوں کی smaller magnitude کی طرف جو potential ہوگا وہ کم ہوگا تو وہ یں پر cancel out ہوگا اب کیا یہ point کہیں اور بھی ہے جہا electric potential zero ہوگا اس case میں ایک point اور بھی ہے اور وہ point یہاں پر ہے یہ وہ دوسرا point ہے جہاں پر آپ کے پاس electric potential کی value کیا ہوگی وہ zero ہوگی اب اس point کے اوپر find کرنا electric potential اگر zero ہے تو یہ distance کتنا ہے دوبارہ وہی کام اس distance کو میں بول دیتا try کریں اس point کے لیے جو میں نے outside لیا یہ distance x کتنا آئے گا same method apply کریں کہ اب point میں p کی جگہ کہہ دیتا ہوں q اس point کے اوپر a اور b کے potential کو ایڈ کرنا اس کو zero لے لینا یہ k q over x b کا negative آئے گا کیونکہ negative نہیں آئے گا تو cancel نہیں ہوگا تو 3q اور اب کتنا آئے گا d plus x آئے گا بلکہ میں solve کر دیتا ہوں جلدی ہو جائے گا side change کریں گے k 3q over d plus x اور یہ k q over x k bhi cancel ہو جائے q bhi cancel ہو جائے cross multiply کرو 3x آئے d plus x اور جب solve کریں گے x جا کے subtract ہو گا اب x کی value کیا آئے گی وہ d by 2 آئے گی یہ point آپ لوگوں کے لئے شاید نیا ہو لیکن یہ بات یا رکھنی ہے کہ electric potential 0 ہوگا تو ہمیشہ opposite charges کا ہوگا کیوں کیونکہ جب تک opposite نہیں ہوں positive negative cancel نہیں ہو پائے گا پھر اگلی بات میں نے کیا کہی اگر 2 charge کی magnitude ہمارے پاس کیا ہوگی same تو پھر یہ point آئے گا یہ book کی solved example ہے اور کیسے آئے گا اب دونوں کے potential کو add کرو گے ایک positive ایک negative دونوں کا distance same ہے دونوں کی charge کی magnitude same cancel out ہو جائیں answer 0 آ جائے پھر میں دوسرا case بتایا کہ اگر charge کی magnitude equal نہ ہو پھر یہ ایک point پہ zero نہیں ہوگا دو point پہ zero ہوگا اور کس کے close ہوگا جس کی magnitude کم ایک طرف اس کا distance ہے جہاں وہ zero ہے وہ دی by 4 اور دوسری طرف charge کی electric field کو draw کرتے ہو تو potential آپ کے پاس اس point کے اوپر ہوگا اسی وجہ سے ہم ہر point کے اوپر net potential ہم دونوں کے relative لے رہے ہیں دونوں کے relative p point اور q point ہم نے find کر لئے اگر کوئی question ایسا آئے گا تو solve کر لیں گے electric field intensity zero کہا ہوتی ہے وہ تو پتا چل گئی تھی اس کو zero field location کہتے ہیں لیکن potential کہا zero ہوگا اگر question آئے find ہو جائے گا آپ نے دیکھ دو charges آپ کے پاس ہیں opposite charges ہیں یہ charge q ہے اور یہ charge 3 q ہے آپ اس charge کے close ہو یہاں پر اس پر اس کا potential جو ہے let's say k q by r آپ نے اس کو cancel out کرنا اس کی opposite value سے اور equal magnitude سے تو وہ کیسے cancel out ہوگا جب آپ بڑے charge کے دور چلے جاؤ گے کیونکہ جب تک آپ بڑے charge کے دور نہیں جاؤ گے distance کو بڑھاؤ گے جتنا اسے دور جائیں گے تب جا کر ایک point آئے گا جہاں پر k q by r k equal اس کا potential ہوگا اور اس point کے اوپر ہمارے پاس potential کی value کے آئے 0 آئے یہ بالکل اس point کے اوپر potential 0 ہے e 0 نہیں ہے کیونکہ potential difference تو exist کر رہا ہے آپ آپ کو ایک اور example میں یہاں پر دوں جس کو آپ بلکے try کریں solve کرنے کا میرے پاس تین charges ہیں ایک charge میرے پاس q1 ایک charge میرے پاس q2 اور ایک میرے پاس charge q3 point p q1 سے کتنا دور ہے let's say 1 centimeter 2 سے کتنا دور ہے 1.5 centimeter اور q3 سے کتنا دور ہے 1 centimeter q1 میرے پاس جو ہے یہ positive q q2 میرے پاس ہے negative 2 q اور q3 میرے پاس جو ہے وہ positive q by 2 ہے یہ بتائیں کہ point p کے اوپر جو net electric potential ہے کتنا جس کی وجہ سے آپ لوگ نے یہ کر نا ہے کہ اگر آپ کے پاس total potential ہے e پر وہ find کرنا ہے تو 1 کے 2 کے اور 3 کے potential کو add کر دو گے 1 positive ہے اس کا potential positive آئے گا kq1 اس کے distance کو میں r1 کہہ دیتا 2 negative ہے اس کا potential negative آئے گا اور kq2 over r2 3 کیا ہے positive ہے اس کا آئے گا positive kq3 over r3 further آپ کے پاس values ہیں k کی form میں solve کر دیں q کی form میں solve کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ میں نے q کی form میں دیا ہے kq mainly r ہے اس کو solve کر کے result find ہو جائے main lcm لینا کچھ اور q کی form میں آپ answer دیں سکتے ہو صرف اور صرف میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر sign ہے اس کا خیال رکھنا ہے اب جو اوپر ایک question پوچھا تھا کسی student نے کہ ہمارے پاس اگر ایک square ہو triangle ہو اور اس square کے vertices پہ charges present ہو کوئی بھی positive negative ہے اور اس کے midway کسی point کے اوپر آپ نے potential find کرنا ہے کہ find نہیں ہو جائے اب یہ question کیا ہے یہ question simple ہے اگر یہ charge میرے پاس q1 ہے یہ charge q2 ہے یہ charge q3 ہے یہ charge q4 ہے ہر ایک charge سے اس point کا جو distance ہوگا وہ given ہوگا 4 ہے تو اگر آپ نے total potential find تو simply add کریں گے v1 positive v2 positive v3 negative ہوگا اور v4 positive ہوگا فامولات بتائیں kq by r use solve کریں گے آپ net result find ہو جائے گا potential scalar quantity ہے potential اگر scalar ہے تو سب سے اچھی چیز کی ہے کہ ہمیں find کرنے کے لیے simple addition کرنی ہے ویکٹر نہیں ہے head to tear rule ہم کریں positive کے لیے positive potential آجائے negative کے لیے negative potential آجائے اور net result آپ کا find ہو جائے چار چائے similar ہوں opposite ہوں آپ دیکھ لیں لیکن یہاں پر خیال رکھیں کہ zero تب ہی ہوگا جب opposite ہوں گے اگر opposite نہیں ہے پھر آپ کا result zero کے equal نہیں آتا last point آج کا equi potential surface یہ بھی کسی student نے ذکر کیا تھا equal potential جو ہمارے پاس surface ہوتی ہے وہ کوئی different چیز نہیں ہے نام سے پتا چل رہا ہے کہ equal potential جہاں پر equal potential ہو تو equal potential surface ایسے points کی surface ہوتی ہے جہاں پر overall آپ کا potential ہو گا وہ same ہو گا اگر ایک charge ہے اس charge سے ہم electric free lines کو draw کرتے ہیں outward direction میں اگر ہر direction میں distance r پہ جاتا ہوں اس charge سے یہ point آئے گا ان points کو combine کر ہمارے پاس surface بنے گی اب یہ جو 3 dimensional surface بنتی ہے charge کے round اس کے equal distance پہ یہ point اگر a ہے یہ point اگر b c ہے اور d то اگر ہر point کا distance same اگر ہر point charge q سے ہے تو کیا ہر point کا potential same نہیں ہوگا اگر ہر point کا potential same ہوگا تو اس surface کو کیا نام دوگے آپ اس surface کو آپ نام دوگے کہ یہ equal potential surface ہے اور equal potential surface ہوتی ہے اگر ایک point سے دوسرے point move کریں تو work done کرواتا ہوں تو a سے b move کروائیں گے potential difference zero تو work done کی value کیا ہوئے گی وہ zero ہوگی تو equal potential surface کیا ہے ہمارے پاس ایک ایسی surface جہاں پر ہر point پہ potential کی value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے charge کے round تو یہ find کرنا آسان ہے چار سے equal distance پہ چلے جائیں آپ کے پاس equi potential surface آ جاتی ہے اسی طرح جب ہمارے پاس دو opposite charge plates ہوتی ہیں تو ان دو opposite charge plates کے درمیان بھی equi potential surfaces ہوتی ہیں اور یہ equi potential surface یہ رکھئے گا electric field lines کے perpendicular ہوتی ہے میں point repeat کر رہا ہوں جو equi potential surface ہوتی ہے یہ ہمارے پاس electric field کے ہمیشہ کیا ہوئے گی perpendicular ہوگی اگر میرے پاس دو plates ہیں ایک positive plate اور negative plate تو اس positive plate اور negative plate کے درمیان electric field ہمارے پاس uniform ہوتی ہے from positive to negative اب یہاں پر بھی آپ ایک plate کے relative اگر میں اس کو A بول دیتا ہوں اس کو B بول دیتا ہوں اگر میں A plate کے relative move کرنا start کرتا ہوں تو جب A plate سے relative میں move کروں گا towards B تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ایسی surfaces آئیں جس پوری surface کا potential اگر میں اسے ایک specific distance دور جاتا ہوں میرا potential decrease ہو کر 75 volt تو 75 volt اس پوری surface پہ ہوگا اور اس پوری surface پہ ہر point پہ اگر potential لوں گا 75 75 وہ ہر point پہ آئے گا مزید آگے جاؤں گا potential decrease کر جائے گا کیونکہ ہم high سے low potential جا رہے ہے جب high سے low potential جائیں گے 75 volt سے degrees ہو کر کتنا ہو گیا let's say 50 50 سے کتنا ہو گیا 25 اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف equi potential surface یہ existing کرتی charge میں دو opposite charge plates میں بھی جو parallel آپ کی surface develop ہو گی جو electric field کے کیا ہوگی perpendicular ہر point پہ یہ surface کیا show کر رہی ہے equi potential clear اور یہ میں صرف positive relative بات کر رہا ہوں اسی طرح اگر میں negative relative بات کروں گا تو negative relative بھی ہمارے پاس ایسا ہی ہوگا کہ جب negative سے away جائیں گے تو parallel surfaces ہماری بنتی جائیں جو electric field کے کیا ہوگی perpendicular اور ان surfaces کے along ہماری جو potential کی value ہوگی وہ کیا ہوگی وہ same ہوگی تو equi potential surface means ایسی surface جہاں پر overall electric potential کی جو value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے ہم نے last جو بات کی تھی electric potential اور electric potential difference کی بات کی تھی اسی سے later میں بات کروں گا ایک graph بڑا important hollow charge sphere کے لئے کہ ہمارے پاس ایک hollow charge sphere ہے جس کی surface uniformly charge ہے اس کی surface charge density کو sigma بول دیں یا آپ یہ کہہ دیں کہ surface area a کے اوپر جو total charge ہے وہ q ہے اور ہم اس label سے باہر نہیں جائیں گے obviously چاہے namz ہے چاہے یٹا ہے چاہے ہمارے پاس یم ڈی 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 سفیر کو ڈسکس کرتے ہیں اسی سے لیٹی ڈی ہم سے question پوچھا جا سکتا ہے تو یہ hollow chart sphere اور اس center میں بول دیتا ہوں اگر دو graph یہاں بر discuss کروں گا ایک graph میں یہاں بر discuss کروں گا between electric field intensity and distance اور دوسرا جو graph discuss کروں گا وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر یا لیفٹ سائیڈ کے اوپر تو کس طرح سے ہمارے پاس electric potential اور electric field intensity یہ دونوں variables vary کریں گے اب graph آپ چاہیں تو بہتر ہے کہ جتنے time میں میں draw کروں گا آپ لوگ اس کو draw کریں تاکہ آپ لوگ اس کو compare کر سکیں اور یہ graph دونوں جو ہوں گے یہ start آپ لوگ کریں گے center سے کہ center سے اگر ہمیں وے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ان variables میں کیا change آئے گا along y axis electric field intensity اور دوسرے graph میں along y axis electric potential along x axis چاہے right side پہ چاہے left side پہ ہم distance کو لے رہے ہیں چاہے distance کو x سے represent کر دیں چاہے r سے represent کر دیں اب اس point سے لے کر اس point تک اگر میں ان points کو لیتا ہوں تو یہ point میرے پاس کیا ہیں یہ points میرے پاس ہیں surface کہ جو ہم hollow charts zero ہوتی ہے non zero ہوتی ہے اگر میں surface کے inside لیتا ہوں تو کیا surface کے inside electric feel intensity کی value zero ہے یا non zero ہے چاہے میں right side پہ لوں یا left side پہ لوں کیا answer دیں گے اس کے جی surface کے inside جو electric feel intensity ہے وہ zero ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس point کو میں نام دے دیتا ہوں a کا اور اس point کو میں نام دے دیتا ہوں b کا یہ وہ دو point ہیں جو basically diameter کے دو points کو touch کر رہے ہیں اور یہ basically surfaces ہیں ان surfaces کے inside electric feel intensity جو ہوگی وہ zero ہوگی تو یہ graph جو inside یہ کیا ہوگا یہ straight line ہوگا اور یہ represent کرے گا کہ between a and b electric feel intensity is zero کیونکہ ہم جانتے ہیں گوست لا کی first application کے according کہ hollow chart سے inside electric feel intensity zero ہوتی ہے لیکن جب surface پہن پہنچ جاتے ہیں چاہے ہمارے پاس point a ہے یا point b ہے اس point کے اوپر پہنچیں گے electric feel intensity یہاں ہمارے پاس ہو جائے گی ایک طرح کی maximum تو اس point کے اوپر electric feel intensity کی maximum ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں e maximum اور یہ non zero اور یہ دونوں equal ہوں گے اب جیسے ہم اس point سے جائیں گے چاہے ہم towards left move کریں چاہے towards right move کریں اب کیا ہوگا دونوں side کے اوپر electric feel intensity تو present ہے لیکن جب ہم electric feel intensity کو follow کریں گے تو according to formula e is equal to k q over r square distance کے بڑھنے سے electric feel intensity کم ہوگی اور کس power کے ساتھ تو جو graph ہوگا وہ straight line نہیں ہوگا graph curve ہوگا power 2 کے ساتھ electric feel intensity کی value decrease کر رہی ہوگی دونوں side کے اوپر behavior جو ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا اور کیا یہ graph x axis کو cut کرے گا yes infinity point کے اوپر means outside the electric field جب r کی value infinite finite ہو جائے electric field کے outside جلے جائیں گے تو اس point پر جا کر graph touch x axis کو اور یہ show کرے گا کہ electric field کی value infinity point پر 0 ہوگئی ہے اب same case کے لیے ہم نے potential کا graph draw کرنا تو potential کا graph کیسا ہوگا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ e constant ہوتا difference according to farmuda delta v is equal to ed اور جب difference 0 ہوتا ہے تو ہمیں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ potential کی value ان points کے درمیان constant ہے اور non zero ہے تو میں کہا تھا آپ کو اگر surface کا potential ہے وہ v ہے تو inside ہر point کا potential ہوگا چاہے center ہو یا نہ potential v v ہوگا وہ non zero ہوگا تو یہ point a اور یہ point b اگر یہ potential کی value میں کہتا v b اور va تو یہ دونوں کیا ہوئیں گی equal اور ان کے inside بھی potential کی value v ہے اور اس کے equal ہے اور یہ maximum value ہے اب v کس طرح سے vary کرے گا جو v کا فارمولہ ہے کسی بھی charge surface کے لیے یا point charge کے لیے وہ ہمارے پاس ہوتا v is equal to k q over r تو v کی فارمولہ v is equal to k q over r کو use کریں گے اور اس فارمولہ کے according r کی power 1 کے ساتھ v change ہوگا اگر distance ہمارا increase ہو رہا ہوگا چاہے right side کے اوپر یا left side کے اوپر v کی value کم ہوگی power 1 کے ساتھ تو difference یہ آئے گا صرف value یہاں بھی decrease کرے گی لیکن slope کم ہوگی e case میں slope زیادہ ہوگی اور یہاں slope کم اور یہ بھی infinity پہ جا کر جہاں پر e 0 ہوتا ہے وہاں پر جا کر v بھی کیا ہو جائے گا 0 infinite point کے اوپر electric intensity 0 اور potential 0 یہ گراف ہے electric intensity اور electric potential کے جو آپ سے question پوچھا جا سکتے ہیں کس کے لیے for a hollow chart sphere اور یہاں پر ہمارے کون سا topic use ہوتا ہے گوسی اللہ کی first application electric intensity اگر 0 ہے تو potential کی value کیا ہوگی constant ہوگی کچھ چیزیں اور جو potential کے حوالے سے ہمیں یار رکھ نہیں ہے ایک point یار رکھ گا کہ جب بھی آپ کسی charge کی electric field کو یا charge کی نہ بھی ہو کسی plate کی electric field کو فالو کرتے ہیں تو اس electric field کے along ہمارا جو potential ہوتا ہے وہ decrease کرتا ہے let's say میں کہتا ہوں یہ positive charge ہے اور positive charge کی electric field میں پتا ہے outside ہوتی ہے تو یہاں پر ایک point جا رکھے گا کہ electric جو potential ہوگا یہ کیا کرے گا یہ decrease کرے گا along the direction of electric field جس direction میں electric field ہے اس direction میں electric potential decrease کرے گا اگر فرص کریں ہمارے پاس دو opposite charge plates ہوں ابھی ہم نے capacitor کو بھی آج پڑھنا ہے وہاں پر بھی یہ بات ہماری use ہونی ہے ایک positive plate ہے اور let's say ہمارے پاس ایک negative plate ہے تو یہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو electric field intensity ہوتی ہے وہ positive سے negative ہوتی ہے electric field lines کی direction from positive to negative تو یہ وجہ ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں کہ جو ہمارا positive ہے وہ high potential ہے اور جو ہمارے پاس negative ہے وہ low potential ہے تو positive high potential اور negative low potential کیوں same reason کہ کی طرف جاؤں گا تو A سے B کی طرف جاتے وے ہمارا جو potential ہوگا positive کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوگا decrease کر رہا ہوگا تو یہ ہر جگہ اب ایک اور چیز ہمارے mind میں آتی ہے کہ positive کی جگہ negative charge ہوتا پھر اگر positive کی جگہ negative charge lines جو ہوتی ہیں وہ radial invert ہوتی ہیں اب بھی concept یہ ہوگا کہ electric field line کو اگر follow کریں گے تو ہمارے potential کی value ہے وہ decrease کرے گی کیونکہ اب ہم electric field line کو follow کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم negative کی طرف آئیں گے یہ point یا رکھ گا ہم negative A ہے اور یہاں پر point B ہے point A کا potential میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس VA اور B کا potential جو ہے وہ VB ہے یہاں بھی میں کہ دیتا ہوں کہ A کا potential VA B کا potential VB اگر آپ سے پوچھا جائے کہ VA اور VB میں کیا relation ہے کیا answer دیں گے positive charge کے case میں VA VB میں کیا relation ہے اور negative charge کے case میں VA VB میں کیا relation ہے جو نیچے line لکھی ہے اس کو آپ لوگ نے apply کرنا ہے یہاں پر positive کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس B ہے وہ away ہے B جو ہے وہ away ہے A close ہے تو line جو ہے وہ یہ ہے کہ direction کو اگر follow کریں گے تو potential decrease کرے گا اس کا مطلب B کا potential کم ہے A کا زیادہ VA is greater than VB لیکن negative case میں اگر ہم بات کریں electric field کو follow کریں تو electric field invert آرہی ہے اگر electric field invert آرہی اس کو follow کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ B greater ہو گا A S ہے یہ point جو میں نے line لکھی ہے اس کو explain کرتا ہے اور اس related graph ہے جو اس point کو explain بھی کرتے ہیں اور reason بہتی simple سی ہے کہ ہمارا جو negative charge ہوتا ہے اس کا potential negative ہوتا اور positive کا potential ہوتا ہے positive ہوتا اگر ہم فارمولا کو apply کرتے ہیں positive کے لیے تو positive کا فارمولا V is equal to K Q over R لیکن positive value positive potential negative کے لیے negative V is equal to K Q over R دونوں کے لیے distance کو increase کریں اگر میں move کر رہا ہوں from A to B A to B دونوں cases میں move کروں دونوں cases میں R کی value increase ہو یہاں بھی R increase ہو یہاں بھی R increase ہو اس case میں جب R increase ہوگا تو positive value کم ہوگی اس کا potential decrease کر رہا لیکن نیچے والے case میں جب آپ کے پاس R increase ہوگا تو negative value کم ہوگی اور آپ جانتے ہیں negative value جتنی کم ہو اتنی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے negative کے case میں ہم کیا کہیں ب پر potential زیادہ ہے اور اے پر potential کم ہے اس case میں کہیں گے ب پر potential کم ہے اور اے پر potential ہے وہ زیادہ یہ point آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ positive کا positive potential ہے اور negative کا negative potential ہے اس وجہ سے positive سے دور جائیں گے تو اس کی positive value کم ہوگی overall value کم ہوگی لیکن negative سے اگر دور جائیں تو negative value کم ہوگی اور negative value کے کم ہونے کا مطبعہ کہ value بھر رہی ہے clear ہے یہ point کہ positive اور negative کے لیے potential کا question آئے تو آپ نے کس طرح سے solve کرنا ہے اور ان points کو mind میں رکھتے وے اب میں graph draw کروں گا میرا اور along x میں لے لیتا ہوں distance کو r کو یہاں میرا پاس potential اور یہاں پر میرا پاس r یہ positive potential اور negative potential اب آپ idea ہو جائے گا اگر positive potential کی بات کر رہا ہوں تو اوپر میں positive charge کی بات کروں گا اور اگر negative potential لے رہا تو یہاں میں negative charge کو لے رہا اب چاہے positive ہے چاہے negative ہے دونوں cases میں distance increase کر رہا positive case میں distance increase کر رہا negative case میں distance increase کر رہا graph کیسا ہوگا ہم جانتے ہیں formula تو وہی ہے positive negative v is equal to kq over r v is equal to kq over r لیکن positive value positive آئے گی negative negative آئے گی یہاں بھی distance بڑھے گا تو positive value کم ہوگی یہاں بھی distance بڑھے گا negative value کم ہوگی تو graph کی shape دونوں کی ایک جیسی یوں یہ positive و graph اور negative charge کا graph اب ان graph کو read کریں میں یہاں پر value لے لیتا ہوں کہ پر 5 volt اور یہاں پر میرے پاس value ہے positive 1 volt تو مجھے بتائیں positive charge کے لیے جیسے جیسے آپ کا distance increase ہو رہا ہے کیا v کی value بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے positive charge کے لیے جیسے جیسے بڑھ رہی ہے کیا v کی value بڑھ رہی ہے یا کم جیسے جیسے بڑھ ہے v کی value کم ہو رہی ہے کیونکہ 10 volt greater ہے 5 سے اور 5 greater ہے 1 سے اس کا مطلب distance positive کے لیے بڑھے v کی value کم ہوگی اب negative کی طرف آ جائیں negative میں بھی یہی ہو رہا ہے تو v negative کی value کم ہو رہی ہے لیکن v negative value کم ہونے کا مطلب کیا ہے میں یہاں پر value لے لیتا ہوں یہاں میری value ہے negative 10 volt یہاں میری value ہے negative 5 volt اور اس کے آگے میں یہاں پر value لے لیتا ہوں negative 1 volt اب یہ جو points ہیں کہ یہ point ہے point یہ ہے اور point یہ ہے اس میں ان 3 کو compare کریں کیا negative 10 greater ہوتا ہے یا negative 1 greater ہوتا کیا negative 10 greater ہے یا negative 1 greater ہے negative 1 greater ہے تو اس سے مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جب distance کی value بڑھے گی تو v جو negative ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ basically کم نہیں ہو رہا negative value کم ہو رہی ہے اور value بڑھ رہی ہے اب میں کہ کہ v جو negative 1 volt ہے وہ greater ہے negative 5 سے ور negative 5 greater ہے negative 10 سے تو میں conclude کروں اس کو میں کہ کہ اگر charge positive ہو تو distance کے بڑھنے سے potential کی value کم ہوگی لیکن اگر positive charge کی جگہ negative ہوگا تو اس سے distance بڑھائیں گے تو potential کی value کی بڑھی ہوگی اور reason وہی جو میں نے اوپر لکھی کہ جب بھی ہم electric field کو follow کرتے ہیں potential کم ہوتا تو positive charge کی electric field کو follow کرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ اسے دور جا رہے ہیں اور negative charge کی electric field کو فالو کرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کے کیا جا رہے ہیں close جا رہے ہیں یہ point important ہے mcqs کے لیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر کئی دفعہ questions جو آتے ہیں وہ یوں آتے ہیں کہ دو ہمارے پاس conductors ہیں دونوں charge conductors ہیں that say a size small ہے اور a size large ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں اس کو charge کیا ہے Q اس کا جو size ہے اس کے لیے میں جو symbol use کر لیتا ہوں وہ کر لیتا small r جسے آپ size کو identify کریں اور اس کے لابہ ایک دوسرا conductor ہے جس charge کیا وے Q اور جس کا radius size identify ہوگا تو وہ capital r سے ہوگا اب اگر میں ان دونوں کو آپس میں connect کر دیتا ہوں by using a conductor یہ لازم ہے کہ آپ نے conductor کو use کیا اور دونوں کو آپس میں connect کر دیا آپ سے پوچھا جائے کہ ان کے charge کی ratio کیا آئے گی اگر دو charge bodies ہیں ایک size small ہے اور ایک size large ہے اور ان کو conductor کی مدد سے connect کر دیا جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ ان کے charge کی جو ratio ہے Q by Q capital Q or small Q Q کس کے equal آئے گی اب ایسے question میں آپ کو یار رکھنا ہے کہ جب کسی conductor کے through ان کو connect کریں گے تو conductor کے through connect ہونے سے ان دونوں کا جو potential ہو جائے گا وہ same ہو جائے گا یہ point یار رکھیں اگر potential same ہو جائے گا اگر 1 اس کو 2 میں لکھوں گا V1 is equal to V2 فامول apply کریں V1 کے لئے KQ over small r اور V2 کے لئے apply کریں KQ over capital r K K سے cancel ہو جائے گا مجھے charge کی ratio required ہے تو capital Q کے ساتھ small Q کو divide کریں تو answer آئے capital r over small r مطلب اگر دو bodies ہیں جن کے different sizes ہیں دونوں کو charge کیا ہے ان کو conductor سے جوڑتے ہیں اور ان کا potential same ہو جاتا ہے تو charge کا size کے ساتھ جو relation ہو گا وہ direct ہو گا اس کو اگر میں statement کی form میں بتانا چاہوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر دو different bodies چاہے shape اور size ان کا different اس پہ charge بھی زیادہ کرنا پڑے گا small body پہ زیادہ charge ہے اور large body پہ large charge ہے تو جو relation آپ کے پاس آیا وہ کیا ہے direct آیا charge کا size 1 ratio 1 نہیں ہے یہ 1 ratio 1 غلط ہے جو q کا آپ کے پاس ratio ہے وہ basically ان کے size کی ratio کے equal آئے گی r over small r potential same potential کی ratio 1 ratio 1 آئے گی لیکن جو charge کی ratio ہے وہ size کی ratio کے equal آرہی ہوگی اور relation کیا ہوگا وہ direct ہوگا ایکو potential کی بات ہم نے کر لی تھی ٹھیک ہے اور یہ بتایا تھا کہ electric field intensity zero کہاں پر ہوگی یہ تمام باتیں ہم کر چکے ہیں مسئلہ سے ایک بات اس کے بعد پھر capacitor یہ جو فامولہ ہمارے پاس ہے delta v is equal to minus ed اس فامولہ کو apply کرتے وے دیان رکھئے گا کہ اگر میں بات کرتا ہوں opposite charge plates کے opposite charge plates کے case میں ہم جانتے ہیں کہ e constant ہوتا ہے uniform ہوتا ہے اگر ہمارے پاس e uniform ہوگا تو formula کے according جو delta v ہوگا وہ بھی کیا ہوئے گا uniform ہوگا یہ point یار رکھئے گا potential difference کیا ہوگا وہ uniform ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یار رکھنی ہے کہ e delta v کا لیکن potential difference کے uniform ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ potential ہمارے پاس uniform potential difference uniform ہے جو potential ہے وہ uniform نہیں ہے وہ obviously change ہوگا جب ہم electric field کو follow کریں گے positive سے negative کی طرف جائیں گے تو potential کی value کیا ریو کی ڈگری ز تو potential uniform نہیں ہوتا potential difference uniform ہوتا